آج کل فتنوں کا دور ہے جس بندے کو اردو کے دو لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں نا وہ ترازو لیتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے ایک طرف حالِ بیعت کو رکھتا ہے ایک طرف صحابہ اکرام کو رکھتا ہے مشاجراتیں صحابہ کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے اختلافات کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے جنگیں صفین کیوں ہوئی جنگیں جمل کیوں ہوئی فلاں جنگ کیوں ہوئی فلاں میں اختلاف کیوں ہوا بھئی گھر میں دو آدمی ہوتے ہیں دو بھائی ہیں سگے دونوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں گھر میں پانچ بھائی ہیں پانچوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں کیا آپ لوگوں گھروں میں اختلاف نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا تو سوالاک سے آبا تھے فطری تقاضی ہے ان میں اختلاف ہو جانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اہلِ علم آدمیوں کا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے شعبہ کا اختلاف بھی عمد کے لیے رحمت ہے اس لیے آپ ترازو لے کے نہ بیٹھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیاء کرتے ہوئے یہی نظریہ رکھیں یہی انداز اپنائیں جو چودہ صدیوں میں شعبہ اکرام علیہ مردوان اور اہل بیت اتحار سے محبت کرنے والے اہل سنت کی آئیمہ دین کا موقف اور نظریہ تھا وہ کیا تھا قفل حسان ہم نے زبان بند رکھنی ہے اور ہمارے امام ایک قلیہ بیان کر گئے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں ان کے آپس میں مشاجرات اختلافات غلط فہمیاں یہ جو کچھ بھی ہوا کہا ان کے متعلق ہم نے جب بھی زبان کھولنی ہے خیر کے جملے کے سوا ہم نے کچھ نہیں کہنا یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اہل سنت و جماعت کا موقف کہ حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت ہوں ان میں آپس میں جو اختلافات ہوئے جنگیں ہوئیں قتال ہوا جو کچھ بھی ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں صحابیت رکھنے کی وجہ سے ہم سے ایک درجہ نہیں کروڑ ہاں کروڑ درجات افضل آلہ اشرف ہیں ان کے متعلق ہم نے جب بھی بولنا ہے خیر کے سوا کچھ نہیں بولنا یہ جو آج مرزا انجینئر جیسے چھوک رہے یہ لون ڈیل اپاڑے جتنے بیٹھے ہیں شورو غل کر رہے ہیں بکواسات کرتے ہیں فلان کے خلاف فلان یہ کر دیا فلان یہ کر دیا ان کو ہوش کے نا کھن لینے چاہیے آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے واللہ اتنے بڑے نہیں ہیں آپ ابھی تو آپ کو آتے ہی کچھ نہیں مرزا انجینئر صاحب آپ کو کچھ نہیں آتا ہم جانتے ہیں آپ کو آپ کی اتنے پانی میں ہے آپ کو کچھ نہیں آتا آپ کو تو دو سطریں عربی کی نہیں پڑھنے ہاتی آپ اردو کے کتابیں پڑھ کے جائیں وہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے دوالے ہو گئے ہیں یہ نہ کریں اسی پہ رہیں جس پہ ہمارے آئیمہ دین موجود تھے جس پہ ہمارے عقابر چودہ صدیوں میں موجود تھے اور وہ یہ تھا کہ حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے احلِ بیعت ہوں ان کے مطالق جب بھی امن امت نے زبان کھولنی ہے امت کے لیے جائز ہی نہیں کہ کوئی منفی بات کرے جب بھی امتی بولے اس کے لیے جائز یہ ہے کہ وہ خیر کی بات کرے آپ ترازو لے کے بیٹھ گئے کہتے ہیں میں ہوتے میں اس انقلپ سنیا اس بیمان خنزیر دا کہنے دے آسی کہنے دا میں اس جنگ چاہ ہوندہ تھے میں تلواراں لے کے تھے یعنی ایک صحابی کا نام لے کے کہنے لگا تو آڈی کس میں چنگی سے اسی ہوتے نہیں تھا یعنی پہلے یہ آئیمہ دین کو بھونکتا تھا تو اسی شائع کوئی نہیں اسی تو آڈے پڑ خچے اڑا دیتے ہوندہ سہاباں نو بھونکن لگ پیا کہنے شکر کرو اسی ہوتے نہیں سہاسی ہوتے 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 اسی تلواراں لے کے تو انداز دے کے تو اسی کی جائز ہو پتر تو اپنے کمرے دے وچ کیا دی رن ہے سوڑییں جی کھڑکیاں کھول ہیں تے بار ویخ ہوش کر تیرے باستے یہی چنگ ہے کہ تو سہابا اکرام دا عدب کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیئے اور حضور نے اشارت فرمایا اگاہ ہو جاؤ میرے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب تم لوگوں سے ایسی باتیں سنو گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی فرمایا وہ ایسی لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے ایسی باتیں کہیں گے فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے تمہیں بھی گمراہ کریں گے فرمایا ان کے آنکھیں نہ لگنا یہ کن ٹوٹا انہی میں سے آئی ہے